اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ نے یوٹیوب اور فیس بوک جیسے غر محدود وسیع و عریص دلچسپ دنیا میں ہزاروں ویڈیوز دیکھیں اور سنیں ہوں گے تاہم اس مختصر سی ویڈیو میں جس شخصیت کی زندگی کے نمائی پہلو پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ قدر مختلف ہیں یعنی ہم بات کر رہے ہیں زدت العارفین قدوت السالکین متبع شریعت و طریقت آفتاب رشد و ہدایت نبی رائعہ علیہ حضرت اشرفی میاں اشرف الاولیاء حضرت علامہ الحاج سید شاہ ابو الفتح محمد مجدبہ اشرف اشرفی جلانی علیہ الرحمت و ردوان کی جو اپنے وقت کے وریعہ کامل صاحب کشف و کرامت بہتر مبلغ دین و ملت تھے جن کا سلسلہ نصف فقط 38 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملتا ہے آپ کے والد بزرگوار سید مصطفیٰ اشرف اور دادا جان سید علی حسین اشرفی المعروبِ عالی حضرت اشرفی میاں سے لے کر حضور عبدالزاق نور العین اور حضور غوث العالم سید اشرف جہانگل سمنانی سے ہوتا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ایسی ایسی آلی مرتبت شخصیتیں پیدا ہوئیں جن کی تاریخ پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے گویا حرارت ایمانی جذبہِ تبریغِ دین شوقِ عبادت اتباعِ شریعت خدمتِ خلق تقویٰ و پرہزگاری زہد و ورہ رشد و ہدایت اور ولایت و روحانِ کمالات وغیرہ اس باوقار مقدس خاندان کو وراست میں ملی ہو سال انیس سو ستائیس کا تیس اکتوبر وہ خوشبخت تاریخ ہے جس میں آپ کی چھوچا مقدسہ کی پاک ساز درزمین پر سید مصطفیٰ اشرف رحمت اللہ علی کے ہاں جلوگر ہوئی اور لاکھوں گم گشتگان راہ کو راہِ حق میں امید کا ایک آفتاب طلوع ہوتا دکھائی دیا کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام ان لوگوں کی فرست میں بھی نمائیہ ہیں جن کی پیشانی پر بچپن ہی میں ولایت و بزرگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں خدادہ ذہانت و فتانت صداقت و راست بازی نیک نیتی و خوبصیرتی تقویٰ و پرہزگاری سوم و سلاعت کی پابندی اغدار و تعلیمات کی نشر و اشاعت کا جذبہ صادق عمر کی شروعاتی لمحوں میں آپ کی ذات میں ہوئیدہ تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کے دادا جان حضور علیہ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت و ردوان نے نگاہِ ولایت سے آپ کی ولایت و بزرگی کا احساس کر سنے بلوگ تک پہنچنے سے قبل ہی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا آپ کو مروجہ تمام علوم و فنون پر کافی دسترس حاصل تھا قرآن و حدیث اور فقی جزیات پر آپ کی گہری نظر تھی نحو صرف ہو یا منطق و بلاغت علم کلام کے جزیات ہو یا پھر عربی زبان و عدب کے رموز و نکات غرض کے کسی بھی میدان میں اس بطل جلیل کو شکست دینا آسان نہیں تھا آپ کے علمی معیار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اظہر ہند الجامعہت الاشرفیہ مبارک پور سے فراغت کے بعد وہی معین المدرسین کی حیثیت سے درسی خدمات انجام دیئے نیز، دارجلنگ، کٹیہار، بجنور اور مالدہ جیسے علاقوں میں بدعقیدوں سے علم مناظرہ کر کے ہزاروں قلوب میں نور کا شما روشن فرمایا توازغ و ان کے ساری سادگی و مطانت، توقل و قناعت میں آپ اپنی مثال آپ تھے روحانی قوتوں کی پردہ داری کرنا آپ کا ترہ امتیاز تھا تاہم آپ کی ولایت اور آنکھوں دیکھی بعض کرامات کا تذکرہ آپ کے فرزند ارجمن خلیفہ صادق سید شاہ جلال الدین اشرف اشرفی جیلانی خدس صدر بن نورانی نے اپنی زبان فیض ترزمان سے فرمایا اور اس کی تصدیق بھی کی دینی، سماجی، ملی اور تبلیغی مصروفیات کے باوجود اس بطل جلیر نے اپنی اکتر سالہ زندگی میں چار حج اور دو عمریں بھی کیے عقل اس وقت ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے جب اس پیکر اخلاق و عدب کی دینی کارناموں کو شمار کرتے ہیں کہ کیسے اتنی مختصر سی تبلیغی زندگی میں نہ صرف کروڑوں دنوں پر جیت کا خیمہ نصب فرمایا بلکہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف صوبوں میں خانقاہوں اور مدرسوں کی تعمیر بھی فرمائیں صوبہ بنگال کے مالدہ زیلا میں روزہ مخدوم العالم علاوالحق پندوی علیہ الرحمت و ردوان سے قریب جامعہ مخدوم اشرف مشن کی عالی شان عمارت اس کی ایک بہترین مثال ہے آخرکار رشد و ہدایت کا یہ آفتاب بیس مارچ انیس سو انٹھانوے میں کلکتہ کی سرزمین پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غروب ہو گیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون جب آتا ہے میرے دل میں خیال مجتبہ اشرف نظر میں رقص کرتا ہے جمال مجتبہ اشرف چمکتا چاند سا چہرہ جبیں رشکے قمر جن کی کوئی کس طرح لائے گا مثال مجتبہ اشرف